بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 دسمبر 1992 کو دن کی روشنی میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا بابری مسجد کی یہ شہادت نشی ایک امارت کو توڑنا نہیں تھا بلکہ صحیح معنوں میں یہ ہندوستان کے آئین اور یہاں کی جمہوریت کو توڑنا تھا اور یہ ایک افسوسناک معاملہ تھا جو بھارت کی تاریخ میں لکھا گیا جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ان کی تصویریں موجود ہیں جن میں بہت سے رضاکار بھی تھے جو مسجد کی گمبت پر اس کی چھتوں پر اس کی دیواروں پر چڑے ہوئے تھے اور وہیں قریب میں بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر بھی موجود تھے خوشی منا رہے تھے اور نہ صرف یہ کہ ان کے چہرے پر مسکراہت تھی بلکہ بعض عورتوں نے ایک بڑے لیڈر کے گلے میں اپنے ہاتھوں کا ہار بنا لیا خوشی کی یہ علامت واضح طور پر آج بھی تصویروں اور ویڈیوز کے اندر پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے معاملہ سی بی آئی کی عدالت میں گیا اور تفتیش کے دوران جو لوگ مجرم سمجھے گئے ان کی ایک لامی فہرست بنی اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور یہ مقدمہ سی بی آئی کی عدالت میں چلا لاما عرصہ ادرا اور بھارت کو اٹھائی سال تک اس مقدمے کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑا جب فیصلہ آیا تو بھارت نے دیکھا کہ سارے ملزمین جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو بری کر دیا گیا میرا احساس یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ایک بے بنیاد ججمنٹ ہے جس میں شہادتوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اور قانون کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا ہے یہ فیصلہ اسی ذہنیت کائنے دار ہے جو ذہنیت حکومت کی ہے اور جس کا اظہار بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا سپریم کورٹ نے تو اتنا کیا کہ اپنے فیصلے میں کئی واضح حقیقتوں کو تسلیم کیا پھر جو ججمنٹ دیا وہ انصاف کے چہرے پر بڑا سیاہ دھبا ہے سی بی آئی کے عدالت نے سارے مجرمین کو بری کر دیا جبکہ پورے ملک میں ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ مجرم کون ہے اور بابری مسجد کی شہادت کی سادش اور کارروائی میں کون لوگ شریک ہیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک موقع پر انیس سو چورانوے میں سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے واضح کیا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت ایک قومی شرمندگی ہے نیشنل شیم ہے اور قانون کی حکمرانی اور آئینی طریقے کار کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے سپریم کورٹ کے جس احوان نے یہ بھی کہا تھا کہ پانچ سو سالہ پرانا ڈھانچہ توڑ دیا گیا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کے عظیم حادثے کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ تاثب کی لہر چل پڑی اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے جان و مال کا نقصان ہوا سی بی آئی عدالت کا یہ فیصلہ مسجد کی شہادت کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالتا تو کیا وہ سارا مجمع اور وہ سارے لوگ جو بی جے پی میں بہت بڑی حیثیت کے مالک رہے ہیں مسجد کو شہید نہیں کیا یا کسی غیبی طاقت میں مسجد کی عمارت کو نیست و نابوت کر دیا اور یہ سارے مجرمین جو مسجد کو شہید کرنے میں شریک تھے اور جنہوں نے مسجد کے گرانے کی سازش کی وہ صرف وہاں تماشا دیکھ رہے تھے یہ فیصلہ نائنصافی کی تاریخ میں ایک مثال کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہے گا فیصلہ تو آ چکا لیکن ایک کام ابھی باقی ہے جو سی بی آئی کے ذمہ ہیں سی بی آئی کو اس مرحلے میں ایمانداری ظاہر کرنی چاہیے اور اوپر کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے مقدمے کو صحیح طور پر اوپر کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق فیصلہ حاصل کرنا چاہیے یہ سی بی آئی کی کل بھی ذمہ داری تھی اور یہ سی بی آئی کی آج بھی ذمہ داری ہے موسیقی موسیقی موسیقی